موسیقی 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 کھالی کر دو اور یہ بتاؤ جو تیسرے برتن میں ملک اور وارٹر کا ریسیو آئے گا وہ ریسیو کتنا ہوگا یہ کوشن آپ سبھی سے آج پوچھا گیا ہے کوئی دکت نہیں نوٹیکیشن نہیں آیا کوئی دکت نہیں ہے سبھی لوگ آجائی ہے اسٹارٹ کر دیتے ہیں چلو اچھا کوشن ہے دھیان سے سمجھنا کیسے کر پاؤ گے بلکل دھیان سے کیا میں نے کہا ایک برتن ہے جس میں ملک اور وارٹر کا ریسیو آپ کو دے رکھا ہے ایک دوسرا برتن ہے جس میں بھی آپ کو ملک اور وارٹر کا ریسیو دے رکھا ان دونوں برتن کو اٹھایا ایک تیسرے برتن میں سارا کا سارا اس میں ملک اور وارٹر کھالی کر دیا اب جو تیسرا برتن ہے اس میں ملک اور وارٹر کا ریسیو کیا آنا چاہیے یہ کوشن آپ سبھی سے پوچھا گیا ٹھیک چلو دیکھتے بھائی کیا ہو گیا جرہ سمجھتے ہیں کیسے کر پاتے ہیں دیکھو ایسے کوشن کو سوالپ کرنے کے رام بار طریقہ چاہیے کون سا رام بار طریقہ جرہ دیکھنا ہمارے پاس جو پہلا برتن اس میں تین اور چار ریسیو اور جو دوسرا برتن اس میں چار اور پانچ ریسیو ہم اس کو تیسرے برتن میں تب تک نہیں کھالی کریں گے جب تک ان کے آیتن برابر نہ ہو جائے دھیان سے سمجھے گے اس کومسٹ کو تب ہی مجھائے گا کیا ہم اس برتن کو تب تک نہیں کھالی کریں گے جب تک کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا آیتن برابر نہ ہو جائے پہلے میں دیکھو کہ تو چار اور تین سات لیٹر پانی ہے پورا ملا کے سات لیٹر کا مکچر ہے دوسرے میں پانچ اور چار نو لیٹر کا مکچر ہے تو نو اور سات کیا آیتن برابر ہیں کیا نہیں نہ برابر ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے آیتن کو برابر کرنا پڑے گا تو سات اور نو ہے تو یہاں پہ آپ کو برابر کرنا تو نو اور سات کے ایلسیو ہوتا ترسٹھ ملٹی پرائے کروگے تو آپ کا انسر آئے گا نو ترک ستہائیس اور نو چوکہ چھتیس یہاں کیا آگیا ساتھ چوکہ اٹھائیس اور ساتھ پچھے پیتیس بس اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے یہ ستہائیس اور یہ ٹھائیس جوڑ دو آٹھ آٹھ ساتھ پندرہ دو دو چار ایک پانچ یہ پچپن آگیا یہ چھتیس اور پیتیس جوڑ دو تو چھے پانچ گیارت تین تین ایک چھے ایک ساتھ یعنی پچپن اور ایک ہتتر کیا جنتہ کی بات بلکل سمجھ میں آگئی تو یہ پہلا کوشنگ کا ٹائپ تھا جو آپ آرام سے کر پاؤگے بینا کسی پریسانی کے بینا کسی پرابلم کے ایجی طریقے سے پہلا کوشنگ کر پاؤگے نوٹ پی کسا نہیں آتا تو آپ کو پریسان نہیں ہونا ہے آپ ذہب دھیان سے چیزوں کو دیکھو اپنے آپ آپ کو ساری کی ساری چیزیں دیکھنے سمجھنے سننے کو مل جائیں گی کلیر ہے سمجھ میں آ رہا کچھ کوئی پریسانی کوئی دکھتا ہے چلو میں ایک دوسرا کوشنگ کراتا ہوں آپ کو اور آپ کو وہ کوشنگ کے تھوڑ کراتے اور دیکھتے آپ کو وہ سمجھ میں آیا کی نہیں آیا اگر وہ آ جائے گا پھر تو بہت بڑھ بڑھیا ہے ٹھیک اور جرا سمجھتے دوسرا کوشنگ کیا کہتا ہے ایک سمپل میں نے کوشنگ لے لیا آپ سبھی کے سامنے کوشنگ کو جرا سمجھے گا اچھا کوشنگ ہے ہم پیپر کا ہی کوشنگ لے رہا ہے جرا سمجھے گا کیا کوشنگ کہتا ہے کوشنگ یہ تھا کہ ایک برتن ہے جہاں پہ ملک اور وارٹر آپ کو دے رکھا تھا اس نے کی جیسے مال اس نے کہا کہ بھائی پانچ اور ساتھ دے رکھا ہے اور دوسرے میں آپ کو اس نے برتن میں دے رکھا ملک اور وارٹر وہ ایک جامپل میں مال لیتا ہوں پانچ ساتھ ہو گیا اور یہ لے لیتے ہم لوگ جیسے مال لو پانچ ساتھ میں نے لے لیا ایک گیارہ اور تیرہ میں نے کہا اگر تیسرے برتن میں خالی کریں گے تو تیسرے برتن کی چھمتا کیا وہ کیا ہے گا ملک اور وارٹر کے ریسیو کیا ہے گا یہ کوشنگ آپ سے پوچھا گیا بڑیاں کوشن ہے آسان سو کوشن ہے ایجی ایس کوشن ہے ایجی طریقے سے کر پاؤ گئے بہت بڑیاں بہت بڑیاں بہت تو گھبڑانا بلکل نہیں ہے اب کوشنگ کو سمجھنا ہے کہ کوشنگ کیا کہنا چاہ رہا ہے کوشنگ میں آپ کو پانچ اور ساتھ دکھانا یہ گیارہ اور تیرہ پہلے ان کے آیتم برابر کرو تو ساتھ پانچ یہاں بارہ لیٹر پانی ہے اور گیارہ اور تیرہ یہاں چوبیس لیٹر پانی ہے تو بارہ اور چوبیس کا ایسیم آپ کا چوبیس ہی ہوتا ہے اس کا مطلب اس کو بھی چوبیس اور اس کو بھی چوبیس بنانا پڑے گا یہ چوبیس ہے یہاں پہ دو کا ملٹیپلائی کر دو یہ بھی چوبیس ہو جائے گا کوشنگ ختم ہو گیا اب دو کا ملٹیپلائی کرو گے تو پانچ دنی دس اور ساتھ دنی چودہ اور وہ آلیٹی آپ کے پاس ہی گیارہ اور تیرہ دے رکھا ہے جوڑ لو ایک کئیس اور یہ ہو گیا آپ کا چار تین ساتھ ستائیس اور تھوڑا سیمپل کر لو ہے نا ایک جائی سو ستائیس اور سو سمپل ساتھ آپ کو یہاں کاٹو گے تین ساتھ ایک کئیس تین نوہ ستائیس یعنی ساتھ اور نو کا ریس ہوا جائے گا کر پائے گی جنتہ کی نہیں کر پائے گی اب لگرہ کی کوشن بہت آسان ہے آرام سے کر پاؤ گے ایک دم ہی جیسا کوشن ایک دم آسان سے کوشن ہے کر پاؤ گے پکا ہے سوچ لینا ایک دم گلتی نہیں ہو چا ہم نے کیا کیا دو برتن میں پانی رکھا تھا ان دونوں کو اٹھا کے کسی تیسرے برتن میں کھالی کر دیا اس برتن کی چھمتہ آپ سے پوچھا گیا اب کوشن سیمپس سوال کر لوگے بھائی ارے پکا ہے چلو ٹھیک ہے پھر تو اس کوشن کو کون سی بھائی بالک بتا پائیں گے جو اس والے کوشن کے آتے ہیں اور جرہا یہ پہلا کوشن دیکھتے ہیں جو پیپر کا کوشن ہے دھیان سے کریے گا آرام سے سوچیے گا آرام سے سمجھے گا آرام سے بتائیے گا ٹھیک کیا کہتا کوشن جرہاں دیکھو بھائی بہت اچھا بہت طاقتور ٹھیک ہے کیا کہتا بھائی دو برتن میں دودھ و پانی کا نپات دے رکھا ہے ان کی چھمتہیں سمان ہیں ایک تیسرے برتن میں کھالی کرا گیا اب بتا دودھ و پانی کتنا ہوگا کوشن بولے چھمتہ سمان ہے یا چھمتہ سمان نہیں ہے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو صرف اس کا ایتن برابر کرنا ہے اس کی چھمتہ برابر کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پکا ہے سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں سر جی یہ ٹاپک سلیبس میں نہیں ہے ہاں سلیبس میں نہیں تبھی تو یہ کوشن آ رہا ہے سلیبس میں ہوتا تو کہیں آتا یہ بھی تو ایک بات آتی ہے بہت اچھا بھائی ان کے لئے تالیاں بڑا جا دو بھائی ہے سب کے سب اب دیکھو یہ تین اور چار یہ پانچ اور نو ہے چار تین سات لیٹر یعنی پہلے میں سات لیٹر اس کی چھمتہ ہے دوسرے میں نو پانچ چودہ لیٹر چھمتہ ہے تو دونوں کو چودہ بنا لے سیدھی سی بات ہے تو پہلے والے میں دو کا ملٹیپلائی کر دو تو تین اور چار میں جب دو کا ملٹیپلائی کروگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تین دونی چھو چار دونی آٹھا جائے گا دوسرے والے ڈی چودہ ہے تو پانچ اور نو آ گیا تو چھے پانچ گیارہ تو سترہ ارے واہ اتنا جلدی کر لوگے کیا پکہ ہے کوئی پرسانی نہیں نا آل کلیر everything is کلیر سب کو مجھا آ گیا سب کچھ کلیر بھائی اوما اوما سنکر نیہا سنجیو سب کو بھائی اچھا ہے کوششن کلیر ہو گیا اور تھوڑا آگے بڑھائے پکہ ہے چلو ٹھیک ہے اب میں تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں ہم نے کہا بھائی دو برتن تو چھوڑے اب دو دو برتن پیپر میں نہیں آئے گا اب پیپر میں کیونکہ آپ یہاں پہ already پڑھ رہو ہے نا اور آپ کے پاس آواز ہے کہ تین برتن اب کیا کروگے بولو اب اس کو چوتھے برتن میں خالی کہہ جائے رہا ہم نے کہا پہلے برتن کی چھمتہ دو اور تین ہے یہ چار اور یہ ہے اور یہ آپ کے پاس سات اور تین ہے اب بتاؤ جنہا اگر اس کو چوتھے برتن میں خالی کیا جائے گا تو اس میں ملک اور وارٹا کا ریسو کیا ہے گا گھبرانا نہیں ہے چیزوں کو خالی سمجھنا آرام سے سمجھو گے جب ادس طریقے سے کر پاؤ گا اس بات کو یاد اکھنا ایک دم دھیان سے سمجھنا بھائی اور جن کو بالکل نہیں آتا یہ ٹاپک ان کے لیے سب سے زیادہ انہی کو سمجھ میں آئے گا ہے نا اور جو بچہ کباب کہیں پڑھ لیتا اس کو تھوڑا سا دکھتا چیزیں چینج کرنے میں لیکن جو بچہ کہیں نہیں پڑھا ہوتا اس کے لیے تو دم آرام آری جندگی ہو گئی ہے نا چلو آتے بھائی اچھا 26 جنری آنے والا ہے کچھ چاہیے آپ لوگ گفٹ وغیرہ آئے سوچ ناؤ سات لاکھ بچے بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں چاہیے انیس سے گیارہ آنسو رائے ٹھیک ہے پہلا کتا لیٹر ہے بھائی 3 2 5 لیٹر ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی چار ایک 5 لیٹر یہ بھی ٹھیک ہے سات 3 10 لیٹر ہے یہ بھی ٹھیک ہے پانچ 5 10 سبھی کا ilsم 10 ہو جائےگا اگر سبھی کا ilsم 10 ہوگا کس میں 2 کا ملٹی پلائے کر دو یہ بھی 2 کا ملٹی پلائے کیوں 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 یہ 5 ہے ہمیں 10 بتانا بنانا ہے اور یہ والیڈی 10 ہے تو بھائیہ پہلے میں 2 کا ملٹی پلائے کر دو دونی چار اور دو تیا ایچ ہے دو چوک 8 اور دو ایک کنم دو سات اور تین تو چھتی نو دو گیارہ اور آٹھ ساتھ پندرہ چار انعیس تو انعیس اور گیارہ کیا جنتہ کا انسور بلکل آ رہا کوئی پرسانی کسی بالک کو کوئی دکت نہیں نا سب کو سمجھ میں آگیا پکا ہے اوکے ہے چھب بھی جائے کو لڈو چاہیے ٹھیک ہے لڈو مل جائے گا بھائی لڈو تو ملی جائے گا لیکن آن لائن لڈو ملے گا پھر آپ کو اسی بورڈ پر دکھا دی جائے گا آن لائن لڈو ہے نا پکا ہے چلو آتے جڑا سمجھتے اگلا کوشن لیول بڑھا ہے تھوڑا سا اور کر پاؤگے کوئی ڈر ٹھیک آؤ لیول تھوڑا سا اور بڑھاتے کہتا ہے بھائی ایک تین تین پانچ نو ساتھ ان کا انپات ہے اور دو تین اور پانچ لیٹر ہیں دو تین اور پانچ لیٹر ان کے پاس آیتن دے رکھا ہے تو آپ سے کہتا ہے اگر ان کو کسی چوتھے برتن میں کھالی کہہ جا رہا ہے انہ فورٹ پاٹ تو اگر ان کو کھالی کہہ جاتا ہے تو یہ بتاؤ کہ بھائی ریسیو کیا ہوگا اب تین برتن ہے تینوں کا آیتن بھی دے رکھا ہے پھر آپ سے پوچھا گیا ہے نا آج لگ رہا کہ پوری ٹیم سے مل لیں گے اچھا یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ملتے ہیں پوری ٹیم سے ملاتے ہیں دادا ہے نا چار لڈو کیوں نہیں تیز آئیں اچھا میٹم کبھی چاہیے اپنے ٹھیک ہے پھر آپ اپنا دو لڈو لیتے جانا اپنے لیے دو دو لینا اور میٹم کے دو لینا یہ دونوں بات بیلکوس صحیح ہے آپ وزا جا سمجھنا سو پہلے کوشن کو دھیانww س پڑھو کیا کہتے بھائی جarin پھر س کوشن کو پڑھو کیا پہلا 2 لٹر کیا juvenile اور دن بhein کیا کرتے ہیں ایک دم کھاوڑ آلا رہا ہے ذہان سے سمجھنے کیسے کر پاؤگی ایک د چیار یہ تو کہہ رہا ہے کہ اندا پہلے برتن میں ایک تین کا ریسیو دوسری میں 35 delivering تیسرے میں نو ساتھ ہے آگے اس نے کہایا کہ پہلا دو لیٹر کا ہے دن تین لیٹر کا ہے اور دن آپ کے پاس پانچ لیٹر کا ہے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دو تین پانچ لیٹر کا ہے نا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے اس کا آیتن برابر کرنا ہے تو کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے اب برابر کریں گے کیسے جرہ دیکھ لیتے بھائی تو تین ایک چار لیٹر پانی ہے پانچ سین آٹھ لیٹر پورا کا پورا مکچر اور نو ساتھ سولہ تو چار آٹھ اور سولہ کے لیسن سولہ ہوتا ہے اب اس چار کو سولہ بنانا ہے تو چار کا ملٹیپلائی اس آٹھ کو سولہ بنانا ہے تو دو کا ملٹیپلائی اور اس سولہ کو تو سولہ بنانا ہے تو کچھ نہیں ملٹیپلائی اس کے علامہ اب جتنے جتنے لیٹر کے تھے اس کو ملٹیپلائی کر دو تو یہ ہے دو لیٹر کا یہ ہے تین لیٹر کا اور یہ ہے پانچ لیٹر کا بولو کہ ایک concept ہرے بچے کی سمجھ میں آیا کی نہیں آیا ارے پکا ہے کی نہیں پکا تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہمیں آیتن برابر کرنا ہے تینوں بردنوں کی چاہیں کچھ بھی کو نہ دے رکھاؤ then جا کے ہم کچھ ملٹیپلائی کریں گے کچھ اور بھی کام کریں گے تو چار دنی آٹھ کا ملٹیپلائی کرو گے تو آٹھ اکا ہم آٹھ اور آٹھ تریک چوبیس then تین دنی چھے کا ملٹیپلائی کرو گے چھے تریک اٹھارہ اور چھے پنچے تیس then پانچ کا ملٹیپلائی کرو گے تو پانچ نوہ پہتالیس اور پانچ ستے پہتیس بس کوشنگ خطب پانچ نو تین تین چھے دو آٹھ یہ نوازی ہو گیا اور آٹھ اٹھ اٹھ سولہ پانچ ایک اکیس دو آیا چار ایک پانچ دو سات ایک ہتتر اور نوازی کیا بات سبھی کو سمجھ میں آسی آرے ہایا نا بہت بڑیاں بہت بڑیاں سر آپ کی کلاس میں بفرنگ کیوں ہوتا ہے یہ بھی بات بلکہ سہ بولا ہے ان کے لئے بھی تالیں بجھا دو بھائی کے لئے بھائی سب کو سمجھ میں آگیا کوئی پرسانی ایک ہتتر نوازی تو دو چیز آپ کو یاد دکھنا پہلی بات تو ہمیں ان کے آیتنز کو برابر کرنا ہے جو ہم نے ایسے کر لیا اس کے بعد کوشن میں جتنے جتنے لیٹر کا دیا جائے گا اس کو ملٹیپلائی کر لینا ہے اور کوشنس کے انسور آپ کا سمپلی ہو جائے گا کوئی پرسانی نہیں نا تو نیچ پیاتے جیسے تین ہزار بچوں کا کلیپنگ جوڑدار ہونی چاہیے اگلا ایک آل لیول بڑھایا جائے سوچ لینا بھائی پکا ہے نا چلو ٹھیک ایک آل لیول بڑھا دیتے ہیں کوشنگ کا پڑھو بھائی تین برتن اس کا مطلب ہوتا برتن ٹھیک ہے تین برتن ہے جس میں ملک اور وارٹر بھرا ہوا ہے جس میں ملک کہا جو کنسٹیشن ہے وہ نائنٹی پرسن سیونٹی پرسن اور اٹی پرسن دے رکھا ہے اور کیپیسٹی تینوں برتن کی دے رکھی دو لیٹر تین لیٹر اور پانچ لیٹر کے کیپیسٹی دے رکھی ہے اگر ان کو کسی چوتھے برتر میں کھالی جائے گا تو برسنٹیج آف ملک بتاؤ کیا ہوگا چوتھے برتر میں یہ کوشن آپ سبھی سے پوچھا گیا دھیان سے کریے گا گھر بڑھائیے گا نہیں ہر بڑھائیے گا نہیں آرام سے کرو گے جبردست کر پاؤ گے گھر بڑھا جاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا ایک دم جھان سے سمجھو بہت تگڑا ہے ٹھیک آج ہو جڑا دیکھتے بہت بڑھ بڑیا یادی لیٹر نہیں دیا گا ویر تو کچھ کرنا ہی نہیں صرف آپ کے لیے ہو جائے گا آرام سے کر لوگے ٹھیک ہے ٹی آئے کی کلاس لگا دیں گے چلو آو بھائی اب دیکھو گھر بڑا رہا نہیں اس نے کیا پوچھا آپ سے ملک کا ہی تو کنسٹریشن ملک کا ہی تو پوچھا چاوٹے میں ملکے کتنا ہوگا یہی تو پوچھا ہے اور آپ کو ملکے کا ہی کنسٹریشن دے رکھا ہے اب کیا ہی چاہیے بھائی جو پوچھا وہی دے رکھا اب اس سے زیادہ کسی بالک کو کیا چاہیے تو نبی پرسن دے رکھا ہے اور دو لیٹر اس کی چھمتا ہے ستر پرسن دے رکھا ہے تین لیٹر اس کی چھمتا ہے اسی پرسن ملک ہے پانچ لیٹر اس کی چھمتا ہے کچھ کرنا نہیں ہے ملک سے ملک تو نو دونی اٹھارہ ایک سو اسی آگیا ساتھ ریک اککہیس دو سو دس آگیا اور آٹھ پنچے چالیس چار سو آگیا اور ٹوٹل کتنا پورا کا پورا جو آئیتن ہے وہ کتنا ہے جرہ دیکھو تو پانچ تین آٹھ دو دس توٹل ملا کے دس لیٹر کا ماملہ ہے توٹل ملا کے جرہ جوڑو تو کتنا آتا ہے چار دو چھے ایسے جوڑ لیتے ہیں دو سو دس اور ایک تین سو دس تین سو نبی اور چار تین سات سو نبی بٹے دس یعنی آپ کا آگیا جو ملک ہوگا فانل مکچر میں وہ ہوگا سیونٹی نائن پرسن اتنا آسان کوششن کیسے ہو گیا بتاؤ بھئی کوئی پرسانی کسی بالک کو نہیں نا کوئی دکت کوئی پرسانی سب کو سمجھ میں آ گیا کیا کیا اس کوششن میں وہ ملک کا آلیٹی ہمیں پاس کنسٹریسن دے رکھا تھا اس برتن کی پوری کی پوری چھمتہ دے رکھی تھی ہم نے بس ملٹیپلائی کر دیا اچھا یہ مان لو کہ اگر یہ مان لو وہ ہم سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ بھائی اس میں ملک نہیں وارٹر کتنا ہوتا تو بھائی پورے سو میں سے سیونٹی نائن تو ملک ہو گیا تو بچہ ٹونٹی ون وارٹر ہوگا تو اگر وارٹر پوچھتا تو کیا جنتہ بتا پاتی کی نہیں بتا پاتی بتا لیتی نا کوئی پرسانی ہوتا کوئی دکت ہوتا نہیں نا تو کلیر ہو گیا ایبریون اوکے چلو نیکس پہ آتے اگلا کامسٹ سمجھتے اگلا کامسٹ کیا کہتا ہے آؤ جو بھائی یہ کوشن بہو پوچھے جاتے پیپر میں بھر بھر کے یہ کوشن آتے ہاں لائک کرنے والے بچے کو کلیر میں نے کل بتا دیا تھا کہ جو بچہ دیکھو لائک نہیں کرتا ہے تو وہ کیسے پھر فل ملے گا ہے بولو یہ بھی تو سوچو ایکسن کا ریاکسن نہیں کروگے چیزوں کو ریسپانس نہیں کروگے تو تیٹ فاو تیٹ آپ لوگ انہیں پڑھا ہے کی نہیں پڑھا پکا ہے اوکے چلو آؤ جوڑا کوشن پڑھتے کیا کہتا ہے ایک برطن ہے پانچ دو کی انپات میں اس میں جو ہے کچھ ہے جو بھی یہ دودھ اور پانی ہے دوسرا برطن آٹھ اور پانچ کی انپات میں کس انپات میں خالی کہہ جائے کہ تیسرے برطن میں نو اور چار کا انپات ہو جائے یہ کوشن آپ سبی سے پوچھا گیا آٹھ پانچ پانچ دو نو چار کرنا ہے یہ کوشن بہت پوچھے جاتے ہیں سب کو پتا یہ کوشن کیسے پوچھے تھے کس طریقے سے پوچھے تھے یہ بات آپ کو یاد اکھنا ٹھیک ہے آو بھائی دیکھو ایسے کوشن سے پہلی بات تو گھوڑانا نہیں ہے اور کوشن کیا کہتا جرہ سمجھو ہوا کیا ایسے کوشن میں جرہ سمجھنا کہا گیا بھائی کوشن یہ ٹھیک ہے آو پانچ دو پہلے برطن میں تھا دن آٹھ پانچ تھا اور نو چار بنانا ہے آٹھ پانچ تھا اور ان کو نو چار بنانا ہے کیا یہ پہلے ٹائپ والا کوشن دیکھ رہا ہے کیا ہم کو کہ جو پہلا ٹائپ والا کوشن تھا جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک برطن میں اتنا ہے ایک برطن میں اتنا ہے دونوں کو ملا رہو بتاؤ تیسرے برطن میں کتنا ہے گا نہیں نا یہ اس ٹائپ کو تو کوشن ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہم پورا کا پورا مکچر پہلے والے میں سے بھی دوسرے والے میں سے ملا کے تیسرے میں بنا رہے تھے تو اس کوشن میں اور اس کوشن میں ڈیفرنس سمجھنا گلت مت کر دینا یہاں پہ اس کا کتنا پارٹ لیا جائے کہ یہ والا مکچر بن جائے یہ بات کہہ رہا ہے اور وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس پورے کو ملا دو تیسرے والے میں تو کتنا بنے گا اس دونوں کوشن کا ڈیفرنس سمجھنا پکہ ہے اب جرہ سمجھو پہلے والتر میں پانچ دو ہے آٹ پانچ نو چار بنانا ہے ہم کچھ بھی لے لے یہ سب کا ملک اور وارٹر دے رکھا ہے اب یا تو پورے کے پورے ملک سے اس کوشن کو سالو کر سکتے ہیں یا تو پورے کے پورے وارٹر سے اس کوشن کو سالو کر سکتے ہیں یا تو ملک لے لو اور یا تو وارٹر لے لو جیسے مال اگر ہم نے پورا ملک لے لیا تو آپ دیکھو کہ پہلے برطن میں پانچ ملک ہے پورا کتنا تھا سات تھا دوسرے برطن میں آٹھ ملک ہے پورا کتنا تھا تیرہ تھا تیسرے برتن میں نو ملک ہے مطبع تیسرا جو آپ کو بنانا ہے فائنل اس میں نو ہے اور پورا کتنا ہے تیرہ اب یہی پہ الگیشن لگا دو کوشن آپ کا ہو جائے گا سوال کچھ بچے گا نہیں کئی سارے کوپ کی طریقے الگیشن لگانے کے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بٹا والا چیزیں ہٹا دو بٹا والا کیسے ہٹا ہوگے تیرہ ساتھ ساتھ لکھا ہے تیرہ ساتھ ایک کیانوے سب ہی میں ایک کیانوے کا ملٹیپلائی کر دو کوشن سوال ہو جائے گا تو تیرہ ساتھ ایک کیانوے تیرہ ساتھ ایک کیانوے تیرہ ساتھ ایک کیانوے تیرہ ساتھ ایک کیانوے تو یہ آپ کیا ہو جائے گا 67 کیا ہوگیا آپ کا 65 870 pensar76 بن اور یہ آپ کا ہوگیا 970 Judy and کو لائن سلو گیا تیر سٹھ اور دو پیسٹھ اور آپ کے یہاں پہ آگیا آٹھ ساتھ چھ تیرہ ساتھ اور دو کن پاتھ آگیا کیلئر بھائی آرہ سبھی کا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اگر آپ کے پاس یہاں پہ ایلیگیسن سے کوششن سوال کرتے ہو تو اگر آپ ایلیگیسن سے کوششن اور سیمپل طریقے سوال کرنا چاہو گے تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں ملٹیپلائی کرنے والی چیز تو بلکل صحیح ہے کہ کئی سارے بچہ ملٹیپلائی کر لیتا ہوں کوششن نکال لیتا ہے چلو یہ بات تو بلکل صحیح ہے پانچ ساتھ آٹھ تیرہ نو تیرہ یہی تو تھا پانچ ساتھ آٹھ تیرہ اور نو تیرہ یہی تو دے رکھا تھا تو یہ کوئی ڈائریکٹ کیسے کرو گے دھیان سے سمجھنا ایک دم دھائریکٹ کیسے کریں گے دھیان سے سمجھنا یہ تو سیمپل ہے آپ کو نو بیتے آٹھ مائنس کرنا تو ایک بٹے تیرہ آئے گا کیوں نیچے کا بے سیم ہے تو ڈائریکٹ لی کر لوگے اب یہاں کیا کرو گے جڑا سمجھتے ہیں یہاں کیا کرو گے جڑا سمجھتے تو تیرہ اور ساتھ کا پہلے ملٹیپلائی گا کہ نیچے لکھلو تیرہ گوڑے ساتھ ہو گیا اس کا نیچے اس کا اوپر تیرہ پچھے پیسٹ تیرہ پچھے پیسٹ اور نو ستے تیرسٹ پیسٹ میں سے تیرسٹ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو کوشٹن اگر آپ کو وہ نہیں پتا تو یہاں سے بھی کوشن سیمپل سے سوالو کر لیتے ہو پکا اوکے ہے کوئی پرسانی ہے کوئی دکت ہے پکا چلو بھائی سمجھو بھائی کلیر ہے آگے چلا جائے اوکے نیکس پی آتے اس طرح کے کوشن پیپر میں بہت پوچھے جاتے جو بھر بھر کے پوچھے جاتے اب ایک کوشن اسی ٹائپ کا یہ بھی ہے یہ بھی کوشن بہت پوچھے جاتا ہے بھائی چار تین اور دو تین کا انوپات تھا کس انوپات میں ملایا جا تیسرے برتن میں کہ اس میں آدھا دودھ اور آدھا پانی ہو جائے آپ نے ایسے کوشن بہت پڑھے ہوں گے بتاؤ بھائی کیسے کر پاؤگے سمپا سے کوشن ہے دھیارم سے پڑھو آرام سے کرو جبردس طریقے سے کرو بھائی بہت تگڑا بہت ساندار بہت جندہ بات کیا کہتا ہے پہلا برتن چار تین کا انوپات دوسرا برتن دو تین کا انوپات اور آپ کو یہ پوشن پوچھے گئے جیکٹ آج کہاں گئی آج جیکٹ اور کیپ دونوں جو ہے وہ ہم نہیں لگا ہیں کیونکہ ہم لہا ہے تو اسی وجہ سے بال اگر ہمارا بھی صحیح رہے گا اس لئے ہم نے نہیں لگایا ٹھیک ہے ہاں بہت بڑیاں ٹھیک ہے آجو آجو ٹھیک ہے وہ تو جد دن بال خراب ہوجاتے زیادہ اس دن لگایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کیا کرنا ہے چار تین اور دو تین ہے نا سمجھنا پہلے برتن میں چار تین ہے دوسرے برتن میں دو تین ہے اور ہمیں آدھا دودھ اور آدھا پانی کرنا ہے اس کا مطلب ایک اور ایک کا انوپات کرنا ہے آدھا دودھ اور آدھا پانی ایک اور ایک کا انوپات آدھا دودھ اور آدھا پانی ایک اور ایک کا انوپات آدھا دودھ اور آدھا پانی سمجھ میں آ رہا ہے جنتا کو کوئی پرسانی نہیں تو سمجھو بھائی سبھی کا ملک اٹھا لو ملک اور وارٹر تو یہ ملک اتنا ہے چار پورا کتنا سات چار تین سات پورا کتنا تھا سات تھا یہ کتنا تھا دو اور پورا کتنا ہے پانچ تو دو بٹے پانچ لکھو اور یہاں پر ایک بٹے دو ہوگا کیوں کیونکہ ایک اٹھایا پورا کتنا ہے دو ہے کوشنگ ختم ہوگیا بھائی اب آپ چاہو تو نیچے وہ بھی کرو ادھا میں ڈائیک کیسے کروں گا جیسے یہاں کرنا تو پانچ دو کا پہلے نیچے ملٹیپلائے کرلو ٹھیک دو دونی چار اور پانچ اکرنم پانچ اس کا اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو پانچ میں چار گئے ایک پھر ساتھ اکرنے دو یہاں ملٹیپلائے کرلو دو چوک آٹھ اور ساتھ اکرنم ساتھ یہاں بھی ایک آگیا دو سے دو کاٹ ہوگے ساتھ ادھرا جائے گا پانچ چل جائے گا ساتھ بٹے پانچ اے آیا کیا پکا ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکت ہے نہیں نا سب کچھ کیلئے ہو جائے گا پکا ہوگا کی نہیں پکا ہوگیا نہیں بھئی پنکچ ابھی تک تو نہیں آگے کا پتہ نہیں چلے کلیر ہے کوئی پریشانی ہے ہم چاہیں جتنے دن پر لینا ہے کیا جا رہا ہے یہاں پڑکا ہے یہ بھی تو بتاؤ ہم نہ نہ ہے زندگی میں کبھی نہ نہ ہے تو کوئی دکت آف لائن تو پڑھنے آ نہیں رہو کہ دور بیٹھنا پڑے گا پھر آپ لوگ کو تب آن لائن میں یہی تو فائدہ ہے اگلے کوشن پر چلا جائے سب کو بات کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کوشن دیکھو ایسے بھی جو بچہ LCM والا کرے گا وہ بھی تو یہ باک کیسے کر پہ گا وہ بھی تو دیکھیں گے چاہ ساتھ دو پانچ ایک تو چاہ ساتھ دو پانچ اور ایک دو ملٹیپلائی والا کیسے کرتے جنا دیکھو بھائی ہے نا کیا کرتے جنا دیکھنا کیا کہتا بھائی کی ساتھ پانچ اور دو LCM کہہ لے لوگے ستتر لے لو کیونکہ ساتھ پچھے پہتیس اور پہتیس دونا ستتر تینوں کا ملٹیپلائی کر دو ستتر لے لو ستتر لے لو اب اس کو کٹو گے تو دس آئے گا دس چوکہ چالیس ادھار ہوگے آپ کا چالیس اس کو کٹو گے چودہ آئے گا چودہ دنیا اٹھایس ادھار ہوگے آپ کے پاس اٹھایس اور ادھار ہوگے آپ کے پاس پہتیس بس کوشن خطو گیا جگہ ساتھ اور دو ساتھ اور پانچ ٹھیک تو یہ بھی ایک طریقہ کر سکتے تھے کوئی پکو کیلئر کوئی پکا کوئی پریشانی نہیں نا آل کیلئر سب کو سمجھ آ گیا سب کو کیلئر ہو رہا بھئی یا اوکی ہے نا ٹھیک ہے ایک بٹے دو کو ایک بٹے تین اس لیے نہیں کریں گے دادا کیونکہ یہ ایک تھا اور پورا کتنا دو ہے تو ایک بٹے دو کریں گے پکا ہے چلو ٹھیک ہے اگلے کوشن پہ آتے ہیں اور اگلا ایسا کوشن ہے جو بھر بھر کے پوچھا جاتا ہے مطلب ہر پیپر میں آگا جاؤ گے تو یہ کوشن آپ کے جواز دل و دماغ مجھ شائر آئے گا اور آپ کو جرور اس کوشن ہے انسو گلت کرا دیتا ہے کبھی کبار لیکن دھیان سے کریے کیسے کر پائیں گے بھائی آؤ پہلے پڑھ لو ٹھیک ہے اور آرام سے پڑھو بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑھیا بہت بڑھیا ٹھیک ہے چلو کیا کہتا ہے کوشن جڑا دھیان سمجھو چار سو دس روپاہ ایک کیجی ہے اس روئی کو تین سو ستر روپاہ کلو روئی کے ساتھ ملائے گیا اور کس انوپات میں ملائے جائے کہ اگر ہم روئی جو ہے وہ چار سو چالیس روپاہ کا ہم بیچے تو ہمیں دس پرسن کا پروفٹ ہو یہ کوشن آپ ہے آپ سبھی اسے پوچھا گیا مطلب یہ ہے کہ چار سو چالیس کا ہم روئی نہیں بیچ رہے ہیں چار سو چالیس کا اگر ہم بیچیں تاہم ہے تو ہمیں دس پرسن کا پروفٹ او ایسا کوشن کہہ جہاں بتاہو کیسے کر پاؤ گے بھائی دوسری ایسے کر پاؤ گے چار سو دس روپاہ اور یقین کا پارٹ ہے ڈیکیشن سے کرو گے تین سو ستر روپاہ دوسرے روئی کا پارٹ ہے تین سو ستن روپے دوسرے روئی کا پارٹ ہے بتاؤ بھائی ہمیں کیا کہتا ہے چار سو چالیس میں بیچنے پر دس پرسن کا پروفٹ ہو اس کا مطلب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ چار سو چالیس میں بیچنے پر دس پرسن کا پروفٹ ہو کیونکہ بیچنے پر ہو رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ کیا کر دوگے سو بٹا ایک سو دس کر دوگے سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اچھا ٹھیک ابھی کچھ بچوں کے جو ہے یہاں پہ چیزیں دور کرتے یہ کاٹا ایک گیارہ چوکر چو والیس یہ آپ کا چار سو آ جائے گا اب ہم کیا یہاں پہ ایسے لگائیں گے یہ آپ کا دس آ گیا یہ آپ کا تیس آ گیا انسور آئے گا تین اور ایک ایک تو یہ طریقہ ہو گیا تین اور ایک انسور آ رہا دوسرا کیا طریقہ ہے کچھ بچوں کا ایسا انہوں نے چار سو دس کیا تین سو ستر کیا اور ڈیلیکٹلی یہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا کہ چار سو چالیس ہی رکھا ہے تو یہاں پہ آگا ستر اور یہاں پہ آگا تیس یعنی تب سات تو تین آگا کیا صحیح لگا آپ کو کہ ڈیلیکٹلی ہمیں بیچ میں چار سو چالیس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا ہمیں صرف بیچ میں چار سو ہی لینا چاہیے بولو ہاں یا نا بتاؤ بھے جلدی سے بتاؤ کیا ہوگا اس کوشن کا صحیح انسور سبھی لوگ جلدی سے بھائی کمنٹ اور بتاؤ کیا ہو سکتا ہے اخری اس کوشن کا صحیح انسور بہت اچھا کوشن بہت تاگڑا کوشن ہے بہت بڑیاں اسٹائلیس ساگر ہاں تو یا دیکھنا کہ جو بچے کا یہاں پہ جو انسور آ رہا ہے کتنا آپ کا سات اور تین آ رہا ہے وہ انسور غلط ہوگا ہم چار سو چالیس نہیں لیتے کیوں اس نے جو کوشن میں کہا اس کو سمجھنا صرف اس نے یہ کہا کہ اگر کہا ہوتا کہ اس کو ہم ملا کے چار سو چالیس میں بیچ رہا ہے تو ہم کس ہم ملا کے چار سو چالیس لے لیتے لیکن اگر اس نے کہا کہ دس پرسن کا فائدہ ہونا چاہیے اس کا مطلب آپ کو صرف اور صرف یہاں پہ چار سو ہی لینا اور چار سو کیسے آیا اس طریقے سے آیا کیونکہ چار سو چالیس میں بیچنے پر دس پرسن کا فائدہ ہو رہا ہے اور بیچنے پر فائدہ ہو رہا ہے تو سو بٹے ایک سو دس کر دینا کیونکہ بیچنے پر ہو رہا ہے ارے پکا ہے کینے پکا ہے اوکے ہے all clear everything is clear سب کو سمجھ میں آگیا کوئی پرسانی کوئی دکت نہیں سب کو کلیر آگیا سب کو سمجھ میں آگیا اب آتے اگلے کوشن پہ اور اگلا کوشن سمجھتے جو پیپر کا بہت امپورٹنٹ ہے اور کل کل بھی یہ آیا تھا پرسو بھی آیا تھا تین دن پہلے بھی آیا تھا اس سے پہلے بھی آیا تھا مطلب آئی رہا یہ کوشن سمجھتے ہیں کون سا کوشن ہے یہ والا تھوڑا سا انگلیس لینگویج ہلکا سا خراب ہوگی جو بچہ انگلیس میں ہوگا وہ تھوڑا سا گھان کم دیجے گا چوبیس لیٹر آب پیور ملک اچھ فیلڈین اپورٹ ٹوک فور آف دیس فور آف دیس فور آف دیس ٹیک آؤٹ ملک اینڈ فور وارٹر واز ایڈڈ فور لیٹر جو ہے وارٹر ایڈڈ کر دیا گیا ڈس پوزیسر وار ریپیٹ وانس مور ٹائم ہاو مینی مولز ہاو مینی لیٹرز ہاو مینی لیٹرز ہاو مینی لیٹرز آف ملک اینڈ وارٹر اینڈا انٹرم مکچر انگلیس آلے بچے تھوڑا سا وہ ہے اینا بتاؤ کیسے کر پاؤ گے چلو بہت بڑیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صحیح صحیح کمنٹ کریے سب لوگ آتے جڑا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بک کونسی اچھی ہے سارج بک تو ساری اچھی ہوتی ہے بھائی کوئی بک دیکھوں گا اچھی ساری بہت اچھے تاپ کورس بنا جارے سمیں خاص کر کے سی بیسیل بک تو اور بھی اچھے لگتے دیکھنے میں ان کے کورس اور بھی اچھے ہوتے ہیں چلو بھائی کیا ایسا کوشن سبھی نے پڑھا ہے کی چوبیس لیٹر سودھ دودھ بھرا ہے ہم نے چار لیٹر دودھ نکالا چار لیٹر پانی بچا رہ گیا ایک بار ایک پرکریا اور دو رائی اب بتاؤ مکچر میں کتنا انپات ہوگا دودھ اور پانی کا سب نے پڑھ رکھا ہے کوئی پرسانی ہے کوئی دکت نہیں ہے اوکے ہے کونسا بچہ اس کوشن کو نہیں کر پاتا جرہ کمنٹ واکسوں نو بولو بھائی ایسا کتنا بچہ ہے جو اس کوشن کو نہیں کر پاتا ہے سچ بتانا ایک دم جھوٹ نہیں یا ایسا کتنا بچہ جو اس کوشن کو فارمولے سے کرتا ہے ایسا کتنے بچے یا نہیں کر پاتے یا فارمولے سے کرتے پکا ہے اوکے ہے چلو سیکھے دیکھتے بھائی اور جرہ کرتے ہیں آف لائن میں بھی ملے گا کہیں بھی جاؤ گے دنیا میں کہیں بھی جا کے ام ڈی کلاسز خالی یوٹیوب چینل سرچ کرو گے تو چاہے آن لائن نہ ہو چاہے آف لائن نہ ہو کوئی بھی لائن نہ ہو مل جائے گا ٹھیک ہے اور جرہ سمجھتے اس کوشن کیسے کر پائیں ایک دم آسان طریقے سے دیکھو بھائی کوشن کیا کہہ رہا پہلے تو کوشن پڑھ لو بھائی کوئی مکچر تھا جس میں چوبیس لیٹر پورا سودھ دودھ بھرا تھا ہم نے چار لیٹر مکچر نکالا اور چار لیٹر پانی ملا دیا اب وہ اس میں دودھا پانی دونوں ہو جائے گا نا اور یہ کام ایک بار اور کیا گیا یعنی پورے بار کتنا ہو گیا کام یہ دو بار ہو چکا ایک بار تو کوشن میں دے رکھا اور ایک بار اور ہو چکا تو کیا اتنا بات تو سمجھنا کہ پورے بار ملا کے یہ کام دو بار ہو چکا ہے ہے کی نہیں ہے تو جرہ سمجھ دے کیسے کر پائیں گے دیکھو بھائی جو پہلے مل کے تھا نا اگر پیور مل کے بات کرو گے تو کیا چوبیس لیٹر پیور مل کے تھا اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو اگر ریمیننگ اگر دیکھیں گے تو ہم نے جب چار لیٹر یہاں سے مل کے نکالا تو کیا یہ صرف ماتر بیس لیٹر ہی بچا رہ گیا ہوگا اگرم دھان سمجھنا بہت تگڑا سا کومشنٹ ہے اگرم کوئی کوششن باہر نہیں جانا اس مالے سے میں نے کیا کہا پہلے کیا چوبیس لیٹر دودھ تھا آپ سبھی کے پاس اب ہم نے چار لیٹر نکالاو کیا بیس بچا صرف اس کا مطلب ریسیو کتنا آ گیا چار شک کا چوبیس اور چار پنچے بیس یہی تو ریسیو آیا ارے آیا کی نہیں آیا بھائی کام کتنی بار ہوا کہو گے سرجی دو بار تو اس کا اسکوائر کر دو آ گیا چھتیس اور آ گیا پچیس آ گیا اب ہوا کیا یہ کیا تھا ملک تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ میں ابھی پیور جو ملک ہوگا وہ پورا مکچر ہوگا چھتیس لیٹر کیونکہ یہ کیا تھا پورا مکچر کا تھا اور اس مکچر میں نکالنے کے بعد جو دودھ بچا ہوگا ریمیننگ وہ کتنا بچا ہوگا پیتیس لیٹر اگر آپ سے ابھی دودھ اور وارٹر کا ریسیو پوچھا جائے گا تو آپ کہو گے سرجی ابھی دودھ تو بچا ہے ماتر پیتیس لیٹر ساری پچیس لیٹر اور پانی کتنا ہوگا پورا چھتیس کا مکچر ہے جس میں سے پچیس لیٹر دودھ ہے تو پانی بچا ہوگا ایک گیارہ لیٹر تو کیا جنتہ کو ایم سو سمجھ میں آیا کیلئی پچیس اور ایک گیارہ ارے ہایا نا بولو بھائی کوئی پرسانی کسی بالک بالکہ کو کوئی دکت نہیں نا کتنا آسان سے کوششن ہو گیا اور کتنا ایجی سا کوششن ہو گیا چلو ایک بار اگین سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے کیسے کر پائیں گے ایک بار دھیان سے سمجھنا پھر سے ایک بار سمجھاتے ہیں پہلے تو کوششن کو پڑھا تھا آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا تھا بھائی نہیں پڑھا تھا تو ایک بار پھر سے پہلے کوششن پڑھاتے ہیں اور پھر آرام سے اس کومسٹ کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے یہ کونسٹ اور اس کونسٹ کو ہم کیسے کر پائیں گے بلکل جہاں سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آؤ جرا سا دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یہ کوششن سبھی نے پڑھ لیا کوئی پرسانی ہوا کوئی دکت آیا نہیں دکتا ہے اب جرا سمجھو ہم نے کہا کہ پہلے اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا جو آپ کے پاس کیپیٹیس کیپیسٹی تھی اس پورے مکچر کی وہ کتنی تھی چوبیس لیٹر کیوں کیپیسٹی چوبیس تھی کیونکہ چوبیس لیٹر دودھ بھرا ہوا تھا بس پکا ہے نہیں اب بتاؤ ریمیننگ کتنا ہوگا اگر ہم نے اس میں چال لیٹر دودھ نکالا تو بیس ریمیننگ بچا کی نہیں بچا ملا نا بیس اچھا ٹھیک ایلس بھائی دارا کاٹو تو چار چکا چوبیس اور چار پانچے بیس یعنی چھ او پانچ کا ریسیو بچا رہ گیا کام کتنی بار ہوا ٹوٹرل دو بار کام ہوا یعنی اس کا اسکوائر کر دو یعنی آپ کا چھتیس اور پچیس لیٹر بچا رہ گیا مطلب یہ ہے کہ اب پورے برتن کی جو کیپیسٹی ہے وہ چھتیس لیٹر ہو گئی جس میں صرف اور صرف جو آپ کا ملک ہے وہ آپ کا پچیس لیٹر ہے تو اگر ملک کے پچیس لیٹر ہے پورے برتن کی کیپیسٹی آپ کی چھتیس ہے اس کا مطلب پانی 11 ہوگا کی نہیں ہوگا مائنس کر دو بس کوششن ہم ختم اگلے کوششنوں بڑھتے ہیں اگر تین بار ہوا تو کیوں کر دو چار بار ہوا تو پاور فور کر دو ایک کروڑ بار ہوگا تو پاور ایک کروڑ کر دو دو سا بیس بار ہوگا تو پاور دو سا بیس کر دو کہہ رہے ہیں بھول جاتے ہیں ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ بھول جائیں گے ٹھیک ہے صحیح بات ہے بھول تو جائیں گے بھائی ایسا ہم نے اتنا خطرناک بتائی دیا کہ آپ کو یہ گوڑا کرنا وہ بھاگ کرنا پھر یہ کرنا پھر وہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا بہت زیادہ کٹھین بتا دیا میں نے ہے نا چلو پکا ہے اچھا ٹھیک ہے آنے جانے کے لئے ٹرین میں کوئی جنرل بھوگی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے بتاتے بھئی ابھی فرم ملاتے ہیں بھائی ڈیلوے مانتی کی پاس ابھی بتاتے آپ کو انتظار کریے دو میٹ کا بتاتے ہیں چلو اب ہم نے اگلا کوشن دیا انگلیس آلے بچے کوشن سے دور رہیں گے ہندی میں پڑھئے سو پاؤنٹس انہیں بیسل پیور الکوہل اس میں بھرا ہوا ہے آؤٹ آف ویچ ٹین ڈاپس آف ایلکوہل واتج میک سامتنگ 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 مطلب دس نکالا گیا دس ٹیک این آؤٹ ہوا ڈس ٹیک این آؤواہ ڈس وارٹر مکس کیا گیا ٹھیک وارٹر مکس کے گا مطلب دس لیٹر نکالا اور دس لیٹر وارٹر ہم نے مکس کیا ٹھیک اور ڈس پوسٹ ریپیٹڈ ٹوائس یہ دو بار ہوا پورا کا پورا کام اور اب آپ سے پوچھتا کیا ہو پائے گا ٹھیک ہے چلو بھائے بہت بہت بنیا بہت ساندھا بہت جوجہ سا تھک آؤ جو بھائی جرہ دیکھتے بہت بڑیا ٹھیک ہے بہت بڑیا بہت بڑیا ہوا جرہ دھیان سے آؤ مکچر میں دودھ اور پانی کا جو آئیتن ہوگا انہوں پاس وہ کیا ہوگا یہ جرہ دھیان سے بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا بھائی پہلے بھائی کوششن تو سولپ کرو دادا لوگ ہے نا کس بڑائی کرتے لوگ پہلے کوششن بھی سولپ کر لے جاتا ہے اور جلا دیکھتے ہیں یہ بتاؤ پورا یہ کام کتنی بار ہوا کھالی اتنا بتا دو پورا کام کتنی بار ہوا کہو گے سر جی ایک بار تو کوششن میں دے رکھا ہے کہ سو لیٹر سو دس اراب بھرا ہوا ہے اور ایک بار تو اس نے دس لیٹر نکال لیا باقی الیٹر سو کوششن میں یہ دے رکھا کہ دو بار کام ہی اور ہوا ہے یعنی ایک اور دو کنوڑا کہ تین بار کام ہو گیا کی نہیں ہو گیا ہو گیا نا تین بار کام تو بس بات ختم ہے سو لیٹر تھا دس لیٹر نکالو گے اس کا مطلب سو لیٹر پورے پورے برطن کی کیپسٹی تھی تو دس لیٹر نکالیں گے تو اب ریمیننگ جو اس میں بچا رہا جائے گا وہ نبی لیٹر بچا رہا جائے گا بھائی سو لیٹر تھا اگر ہم نے دس نکالیں تو کیا ہم نبی بچا رہا گیا دیکھا جائے گا اگر ریسیو میں تو کیا یہ دس اور نو کا ریسیو آئے گا کام کتنی بار ہوا تین بار تو ہم لوگ کیا کر دیں گے کیوب کر دیں گے تو سو کا دس کا کیوب ہو گیا ہجار اور یہ ہو گیا سا سو منتی پکا ہے اب دیکھو اب یہ ہجار پورے برطن کی کیپسٹی ہے جس میں سا سا سو منتیس لیٹر تو اس میں کیا ہے دودھ ہے سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا تو اگر سا سو منتیس دودھ ہے تو ہجار میں سے مانس کو گئے دو سو اکیتر پانی ہوگا سمجھ میں آیا کوئی پرسانی بالک کو کوئی دکت نہیں سب کو سمجھا گیا تو آپ کا آگیا کیا ہے یہاں پہ انسور سا سو منتیس اور دو سو اکیتر کام پوری بار دو بار گیا ہے اب جانتے ہیں ایک دکت کیا آگے بچوں کے اندر جیسے کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سر جی پہلے تو سو ہی لیٹر سو دودھ دار آپ تھا اب تو آپ یہاں پہ بتا دیرے سات سو منتیس لیٹر بچا گیا تو ہم کیا ان کے لئے الگ سے دنڈے کی بیشتہ ہے وہ تو کیا کہا تھا کہ سو لیٹر کا کیپیسٹی ہے برطن کی اور یہ تو ریسیو ہے نا یہ تو ریسیو ہے ہو سکتا تک سات ہی لیٹر ہو سیون پائنٹ ٹو نین بچا ہو اور یہ ٹو پائنٹ سیون بچ رکھا سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو یہ تو ریسیو ہے وہ تو کیپیسٹی تھی ورجنال والی کیپیسٹی تھی یہ ریسیو ہے جندہ کو ساری بات کے لیے پکہ ہے تین بار کام ہوا ہے ایک بار کوشن میں دے رکھا ہے اور دو بار اور لکھا ہو یہاں پہ دیکھو لکھا نہیں دو بار اور دھو رائے گے مطبع ٹوٹل تین بار ہو گیا پکہ ہے کوئی پرسانی کوئی دکت چلو بھائی اگلی بات پہ آتے ہیں اگلا کوشن سمجھاتے ہیں اگلا کوشن کیا کہتا ہے آ دو ایک کوشن یہ بڑا پوچھا گیا پیپر میں پہلے تین ایک تھا اٹھائیس ریڈے کا مکچر تھا اب دودھا پانی تین چار ہو جارہا تو بتاؤ کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے چلو بھائی صرف اور صرف پڑھائی پہ دھیان دیجئے ساری کی ساری جنتا اگر پڑھائی پہ دھیان نہیں جائے گا تو معاملہ پھر گر بڑھائے گا اس چیز کو یاد دکھئے اور ساری ایک سن سے پھر دور بھاگ جاؤ گے ہے نا تو صرف پڑھائی پہ دھیان دو اور کٹ آف کتنی ہوگی کتنی کٹ آف نہیں ہوگی اس پر ویڈیو جو کرنے والے تھے وہ پھر سے ویڈیو آپ سبھی کے لیے آئے گا کیسے کر پاؤ گا کیسے نہیں کر پاؤ گا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا چلو بھائی بتاؤ چلو اب یہ بتاؤ کیا کہتا کوشن جلا دیکھو ایک دم دھیان سے کوشن دیکھو ٹھیک ہے اور 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 بتاؤ بھائی ٹھیک ہے اکیس آرہ اب جلا سمجھتے اٹھائی سیزے کا پورا مکچر تھا ہوا کیا ہم نے جس میں ملک اور وارٹا کا جو ریشو دے رکھا تھا وہ تین اور ایک دے رکھا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کتنا ہم دودھ اب ملایا ہے اس میں کتنا کیا ملا دے پانی اور کتنا ملا دے کہ تین اور چار ہو جائے اچھا یہ بتاؤ یار اس نے کیا ملایا ہے یہ بتانا کھالی اس نے پانی ملایا ہے نا کیا اس نے دودھ کو ٹچ کیا ہے نہیں نا دودھ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پانی ملایا تو ملک کو ٹچ نہیں کیا تو ملک کا ریشو برابر ہونے چاہیے اور اوپر بھی تین ہے نیچے بھی تین ہے تو ملک اور ریشو تو ایسے بھی برابر ہے بس کوشن ختم ہو گیا اس نے کہا پانی کتنا ملا ہے تو ہمیں دیکھا پانی تو تین ریسیو ملا گیا ہے ہمیں تین ریسیو کی ویلو بتانی ہے پہلے اٹھائیس لیٹر تھا تین اور ایک چار ریسیو یعنی کہ دیکھا جا تو چار ریسیو کی ویلو آپ کو اس نے کتنا دے رکھا ہے اٹھائیس دے رکھا ہے تو کارٹو کے چار ستی اٹھائیس ایک ریسیو کی ویلو کتنا کی ساتھ آگئے اور آپ کو چاہیے تین ریسیو کی ویلو تو تین ریسو کی ویلو تین کوڑا ساتھ یعنی اکیس لیٹر ہم نے پانی ملایا ہوگا کہ جنتا کی بات سمجھ میں آیا ہوگا ارے کوئی دکت ہے کی نہیں دکت ہے کوئی پرسانی ہے all clear everything is clear سب کو مجھا آ گیا پکا ہو گیا کوئی پرسانی نہیں سب کو ایک دم کلیر ہو گیا سب کو بات سمجھ جائے تو جس کو چیز اس کو نہیں ملایا بس ہمیں اسی کو برابر کرنا اس بات کو خاصا کیا لکھنا ہے جیسے اس کوشن پر آ جاؤ دھیان سے کرو اور اچھے سے بتاؤ کیا کہتا یہ کوشن ایک دم دھیان سے کریے گا ٹھیک ہے کیا کہتا جنہا دیکھو پانچ دو ہے دو پانچ ہے ٹھیک پانچ دو ہے اب اس کوشن میں سمجھنا پانچ دو ہے پہلے ملک اور وارٹر اور اب کسے کرنا ہے اسے دو پانچ کرنا یہی تو کوشن میں کہہ رہا ہے اب لیکن سمجھو اس نے کہا کتنا لیٹر پانی اور ملا دے یار اس نے پانی ملانے کے بعد کے کیا دودھ کو ٹچ بھی کیا ہے کیا نہیں نا دودھ تو ٹچ ہوا نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا دودھ کا ریسیو تو برابر ہونا چاہیے ملک کا ریسیو تو برابر ہونا چاہیے اوپر پانچ نیچے دو تو دونوں کو دس بنا لوں کیونکہ پانچ دو کا ایزم دس ہوتا تو یہ بھی پانچ یہاں بھی دو کا ملٹیپلائی آج آئے گا دو پانچ دس اور دو دنی چار پانچ دنی دس اور پچوم پچیس سمجھ جاگے کنی سمجھ گیا ہم نے کتہ لیٹر پانی ملایا ہے اکیس لیٹر ملایا یعنی مجھے اکیس ریسیو کی ویلو چاہیے اور دس اور چار جو پہلے تھا چودہ لیٹر ہے چودہ کی ویلو اس نے کتہ دے رکھا ہے چودہ کی ویلو اس نے رکھا 28 لیٹر چودہ کے ویلو اگر اٹھائیس ہے ایک کی ویلو دو ہے اکیس کی ویلو اکیس اگر دو بولے تو بیالیس کہ جنتوں کو بات بولو سمجھ میں آلیس آرے ہاں یا نا جو بچہ 84 کر رہا انہیں بھی پڑھڑا ہمیں 42 ادھا رائٹ انس آب دی کوشن بلکل صحیح آئے گا 42 کلیر ہوگے بھائیہ کوئی پریسانی کوئی دکت کوئی بھی دکت ہے کسی بالک بالکہ کو سب کو سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا یار اس نے پانی ملانے کی بات کہی تھی اس کا مطلب ہی ہو گیا دودھ کا ریسیو برابر ہونا ہی ہونا چاہیے اور جب ایک بار ریسیو برابر کر لوگے تو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں رکھو گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے سب مطلب اس وے رکھیں گے تو پہلے 14 لیٹر تھا اور 14 کی ویلو آپ کے ہو گیا کلیر ہے سب کو بھائی جنتوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بالک کسی کو کوئی پریسانی نہیں سب کو پورا مجھ آ رہا ہے complete ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک کوشن دیتے ہیں مکچر لیگے سنگ کا لاشت کوشن دیتے ہیں اگر سب ہی کو سمجھ میں آ گیا اور نہیں آیا تو ریویجنگ کرنا ہے یوٹیوب سسنگ کو جرور دیکھنا ایک دم کے لیے رہے پھر تو ٹھیک ہے اور اس کے لامہ 11 بجے جو ہوگا آج وہ میں فری کلاس لے رہا ہوں میں دیلی کل میں نے آپ کو بتایا تھا تھرڈ فیج والے بچوں اور سیکنڈ فیج والے جن کا پیپ بچہ ان کے لیے رام بار کلاسے چلیں گے تو ریویجن بھی چلے گا complete چیزیں بھی چلیں گے سرف ایم ڈی کلاسے لگا دینا بینا کسی اسپیس کے ایم ڈی کلاسے لگ دینا بینا کسی اسپیس کے لگ دینا اس سے بھی نہیں لے گا تو میرا نام ستیم گپتہ ہے ایس جی میرا نام ہے ایس جی سال لگا دینا یہاں سے بھی آپ کا ریفرین کوڈ لگ جائے گا فری کلاس ہے 11 بجے ہوتا کیا وہاں پہ وہاں پہ آپ اپنے رینکنگ وغیرہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے چلو بھائی رہن دی جی رہن دی جی ڈائم آؤٹ مو ڈیال دیا کریے چلو آو بھائی چلو بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا ٹھیک ہے پولیس کا بیچ ہوتا بیچ نہیں ہوتا بھائی دیکھو کیا کہتا بھائی 200 لٹر کا پورا مکچر ہے 17-3 تھا 7-1 کرنا ہے کیا ہے 17-3 تھا اور 7-1 آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا بھائی چلو اتنی بات تو صحیح ہو گیا ہوا کیا ہے ریسیو آف ملک ٹو وارٹر یہ ملک ٹو وارٹر آپ کو دے رکھا یہ ملک دے رکھا یہ وارٹر دے رکھا اب آگے کیا ہوا اس نے کہا کی ایڈیسن آف سم مور ملک یعنی یہاں پہ دودھ ملائے گیا ہے ارے سمجھنا میری بات کو دھیان سے کیا یہاں پہ دودھ ملائے گیا اس کا مطلب پانی کا ریسیو برابر ہونا چاہیے بھائی اس کا مطلب اوپر تین پانی دکھ رہا تو نیچے بھی تین کا ملٹیپلائی کر دو کوششن ختم تو اب ہو گیا سترہ تین اور ساتھ رکھائیس اور تین اب ہو گیا نا ملک ریسیو برابر پکا ہے تو بھائی کتنا ہم نے ملائے دودھ سترہ چارک کیسے نہیں چار ریسیو ملائے نا ہمیں چار ریسیو کی ویلو بتانی ہے اور جس میں ہمیں سترہ تین بیس ریسیو کی ویلو اس نے سو دے رکھی کہ سٹارٹنگ میں سو لیٹر تھا یعنی ایک ریسیو کی ویلو اس پانچ تو چار ریسیو کی ویلو اس چار گھوڑے پانچ یعنی بیس لیٹر بتاؤ بے مجھا آگیا کی نہیں آگیا واقعی کتنا آسان کوشن تھا کتنی آسانی سے کر پائے کچھ غلط ہو گیا کیا ہم سے سو دو سو لیٹر دے رکھا ہے تو یہ دو سو دے رکھا ہے تو بیس دہائی میں دو سو یہ دس آگیا اور چار دہائی میں چالیس یہ آپ کا چالیس آگیا اس کو چالیس کر لینا میں صحیح سے لکھ دیتا ہوں چار دہائی میں چالیس ٹھیک چار بڑے دس برابر چالیس لیٹر اب مجھا آگیا اب کر پاؤگے کبھی بھی ایسا کوشن آگیا جو چیز ملائے جائے گا اسے بھائی آپ کو ٹچ نہیں کرنا سیدھی سی بات ہے مطلب یہ ملائے گیا ہے نا تو ٹھیک ہے یہ ریسیو برابر ہونا چاہیے دودھ ملائے گیا پانی کا برابر ہو جی پانی ملا گیا دودھ کا برابر ہو جی کیونکہ اسے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پرسانی کسی بالک کو کوئی دکت کوئی پرسانی نہیں سب کو سمجھ میں آرہا کہ سر جی ملک اور ریسیو بڑا اچھا کچھ اپٹر تھا اور بڑے آسانی سے اپنے سارے کیسارے کوشن آٹیم کر رکھے ہیں بینا کسی پرسانی بینا کسی دکت کے ٹھیک ہے تو چلیے اب ملتے ہیں سیدھے گیارہ بجے ہر بچہ مجھے وہاں پہ دکھنا چاہیے چاہیں کچھ بھی ہو جائے کیونکہ وہاں پہ جنرل ویڈس کے وہ ٹاپس کریں گے جو واقعی مطلب پارے ہوں گے اس دنیا سے بہت تگری ہوگی اور وہاں پہ اپنے رینکنگ بھی دیکھ پاؤ گے جن بچوں کو نہیں میں ملتا ہوں کہ کام کریے گا آپ ستیم گپتہ سرچ کر لیجے گا ستیم گپتہ میرا نام ہے آپ جیسے سرچ کرو گے کہاں پہ سرچ کرو گے ریلوے کٹیگری میں سرچ کرو گے آنے کڑمی پہ فری کلاس میں لیتا ہوں ریلوے کٹیگری میں جائیے گا ستیم گپتہ سرچ کریے گا فالو کرنے کے بعد نیچے سپیسل کلاسز آپ کو دیکھتی ہیں جو فری کلاسز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سپیسل کلاسز بولتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتا میں نے لنک بھی اوپر دے دیا وہاں سے بھی جائیے سبی لوگ جڑ جائیے اور کوڈ اگر آپ سے مانگے گا تو فری کلاسز دیکھنے کے لیے کبھی کبار کوڈ لگتا تو ایم ڈی کلاسز لگا دیجئے گا یا پھر ایس جی سر لگا دیجئے گا ایس جی مطلبوتہ ستیم گپتہ سر یہ لگا دیجئے گا تو آپ کو فری کلاسز دیکھنے کو مل جائیں گے